کچھ ایسے خواب ہیں جو ہم نے دیکھا کہ جادو کے مریضوں کو آتے ہیں یعنی میں کچھ خواب ذکر کروں گا چار خواب پانچ خواب جو جادو کے مریض کو آتے ہیں یہ بات ہم نے ہزاروں مریضوں پر تجربہ کرنے کے بعد سیکھی اور سمجھی کہ جس مریض پر جادو یا جنات کا اثر ہوتا ہے اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں اور پھر اس پر اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جانوروں کو دیکھنا موسی چیزوں کو دیکھنا کہ وہ اس پر اٹیک کر رہی ہیں حملہ کر رہی ہیں سانپ چھپکلی پھر اسی طرح کتہ بیل بینس امت یہ اس کو کاٹ رہے ہیں پیچھے باغ رہے ہیں بے بس ہے بولانے جا رہا یہ خواب عموماً جادو جنات کے مریضوں کو آتا ہے اور اگر یہ بار بار آ رہا ہو تو اس مریض کو اپنی حفاظت کی پڑھائی کرنی چاہیے اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ مریض میں جو بھی قیفیت بنتی ہے اس کو خواب آتے ہیں بے بسیب آلے خواب آتے ہیں اس قیفیت میں حالب کوئی بھی مسائل ہو رہے ہیں یا کچھ بھی بولا نہیں جا رہا بھاگنا چاہ رہا ہے بھاگا نہیں جا رہا لکھا نہیں جا رہا اگزیم ہے اگزیم مس ہو رہا ہے جوتا نہیں مل رہا اب یہ جو خواب ہیں یہ خواب بھی عموماً جادو جنات کے مریض کو آتے ہیں بند گلیاں پھنسا ہوا ہے پانی میں پھنس گیا ہے ڈوب رہا ہے اب یہ خواب بھی جادو جنات کے مریض کو آتے ہیں اور اگر یہ خواب ایک آدھ بار آئیں پھر یہ جادو نہیں ہوتا یہ کسی شیطانی وصل کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں بار بار آ رہے ہیں تو یہ جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتے ہیں یہ بات بڑی قابل ایک ہو رہا ہے اگر ایسا خواب آتا ہے اثر زائل کریں حفاظتی پڑھائی شروع کرتے ہیں اس کو اپنے پر سوار نہیں کر لیں کیا ہونے لگائے آسمان گرنے لگائے نہیں حفاظتی پڑھائی کریں سور فاتحہ آیت کرسی سور بکرہ کی آخری دو آیات آخری تین کھول یہ سات بار صبح و شام سونے سے پہلے پڑے رکیہ دم لے لیں ہمارا وہ سنے صبح و شام کے مرتبہ اللہ کی رحمت سے یہ آپ کچھ ہی دن کریں گے یہ شار ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو کو ختم کر سکتی ہے جادو کا اثر ختم کر سکتی ہے اس لئے پڑھائی کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قسم کے شار سے محفوظ کرنا